لیتے ہیں یہ آپ کے پاس کوئیشن جو ہے وہ دیا گیا ہے اس میں لکھ لائے ہیں فائنڈ دا فورت ورٹیکس ڈی آف آ پیرلیلو کریم پیرلیلو کریم آپ یہ دیا گیا اور پیرلیلو کریم کی جو کنڈیشن ہوتی وہ آپ پتا ہے کہ دیکھیں یہ ہمیں کنڈیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہ فرس کریں یہ اے ہے یہ بی ہے یہ سی ہے اور یہ آپ کے پاس کے ڈیت ہے ٹھیک ہے اب اے 一상이 جو ہے وہ ہمیں کتنا دیا گیا اور کیا دیا گیا ہے 2 کے ذہن میں سوال ہی آتا ہے کہ ہم یہ folان یہ بھی دھو لے سکتے تھے یہً لے سکتے لیکن آپ اے کو کہیں سے بھی start کریں لیکن پھر اس کو consecutive لے کے چلیں یعنی اگر میں نے یہاں سے A start کیا تو اگلا B ہوگا اگلا C ہوگا اور D ہوگا اور اسی sequence میں آپ نے اس کو copy کرنا ہوگا اور یہاں لیں گے تو یہ A ہوگا B ہوگا C ہوگا اور یہ آپ کے پاس کیا ہوگا D ہوگا اب دیکھیں یہ جو آپ کو پتا ہے اب اس کو معلوم کرنے کا ایک طریقہ تو ہم 2.1 کے اندر distance formula جو ہے وہ ہم use کر چکے ہیں تو distance formula use کر کے آپ جو ہے وہ نکال سکتے ہیں اب کیونکہ ہمارے پاس کیا آ چکا ہے midpoint آ چکا ہے تو midpoint ہونے کا مطلب کیا ہے دیکھیں یہ جب یہاں سے لے کے یہاں تک میں نکاؤں گا اور یہاں نکالوں گا تو دونوں کا جو midpoint ہوگا وہ common ہوگا آگے پاس سنجھ میں ٹھیک ہے یہ جو midpoint آپ کے پاس آئے گا یہ midpoint اس line کا midpoint یہ ہوگا اور اس line کا بھی midpoint یہ ہوگا تو پہلے جو ہے وہ ہم کیا نکال لیتے ہیں midpoint نکال لیتے ہیں xy نکال لیتے ہیں چیک ہے اب دیکھیں اس کو تو use کر کے ابھی ہم نکال لیں کوشش نہیں کریں گے کیوں کیونکہ midpoint یہ ہی نہیں گیا ہم ان دونوں سے نکال لیں گے midpoint تو یہ جو ہے midpoint a b سے ہم نکال لیتے ہیں تو یہ ہو جائے گا x1 پلس x2 x1 پلس x2 ڈیوائیڈ بائی 2 اور y1 پلس y2 ڈیوائیڈ بائی 2 اب یہاں پر دیکھ لیں x1 جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے وہ ہمارے پاس 1 ہے اور یہ 2 ہے اور یہ ڈیوائیڈ بائی 3 ہو جائے گا اور اسی طرح سے جو y1 ہے وہ minus 2 ہے اور y2 ہمارے پاس جو ہے وہ وی بائی 1 ہے اور اس کو کر لیں گے تو یہ 3 بائی 3 ہو جائے گا 3 بائی 3 کا مطلب کیا ہے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ دیکھیں cancel ہو گیا اور یہاں ہے 1 اور minus half 2 ہمارے پاس یہ فاملہ آ چکا ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے midpoint نکل چکا یہاں پر اب سوال یہ کہ اس midpoint نکالنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا اب midpoint نکالنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ ابھی ہم نے ایک سوال کیا تھا جس میں ہمیں ایک point یہ دیا گیا تھا midpoint دیا گیا تھا اور اس سے یہ فاملہ یعنی یہ اس طرح کا بن جائے گا سوال کبھی یہ line بھی اس کا one اور zero ایک point یہ دیا گیا ہے اس کا midpoint ہمیں پتا ہے ابھی ہم معلوم کر کے one اور minus half اور یہ point ہم نے کیا کرنا معلوم کرنا ہے تو یہ condition بن جائے اس میں تو اب ہم جو ہے وہ نکال لیتے midpoint کا فامل لگا لیتے کیا ہوگا x y is equal to x1 plus x2 divide by 2 اور y1 plus y2 divide by 2 اب دیکھیں midpoint آ چکا ہے ہمارے پاس 1 اور 2 تو یہ ہمارے پاس کیا midpoint ہے تو یہاں رکھ دیں گے ہم 1 اور minus half رکھ دیں گے اب دیکھیں x1 ہمیں پتا ہے یہ ہمارے پاس x1 ہے یہ ہمارے پاس y1 ہے یہ ہمارے پاس x2 ہے اور یہ ہمارے پاس کیا y2 ہے x1 جو ہے وہ ہمارے برابر ہے kis کے 1 کے اور x2 ہمارے برابر ہے x کے اور y1 جو ہے وہ ہمارے برابر ہے kis کے 0 کے اور y2 جو ہے وہ برابر ہے kis کے y کے اور divide by 2 اب اسے میں نے آپ کو تائے رکھتا ہے کہ دیکھیں یہ جو چیز ہے یہ جب ہم اس کو solve کرتے ہیں تو یہ value برابر آتی ہے کس کے اس کے یعنی جب اس کو solve کروگے آپ تو آپ کو x کی ویلیو بات لگ جائے گی اور جب اس کو solve کروگے تو پھر آپ کو value ملتا لگ جائے اس کا مطلب اس کے ذریعے x ویلی ہو جائے گی اور اس کے ذریعے جو وی کی پھر ہو جائے گی تو یہ برابر ہوگا اس کے تو جائے گا ون پلس x ایکس اپن برابر ایک اس کے ون کے یہ مہا جائے گا تو یہ مہا جائے گا یہ پلس کا مہا جائے مائنس کا ہے تو ہو جائے گا اور اسی طرح سے یہ سوال دیا گیا یہ ہمارے پر زیرو پلس y two is equal to minus half دیکھیں اور یہ two مہا جائے ملٹیپلا ہو جائے گا تو ملٹیپلا تو یہ cancel ہو جائے گا تو y کی ویلیو کیا جائے گی ہمارے پس مائنس ہونا جائے اس طرح سے ہی جو ہمارے پر کوڈنیر جو نکالنا تھا یہ ہمارے پہ x اور minus آپ کے پاس جو بن